سفید مکھی زندگی دورانیہ سفید مکھی کی بالغ مادہ پودے کے اوپر والے پتوں کی نچلی سطح پر گچوں کی صورت میں انڈے دیتی ہے چار سے بارہ دن کے اندر انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں جو فوراں رس چوسنا شروع کر دیتے ہیں چار حالتوں سے گزر کر بچے بالغ میں تبدیل ہو جاتے ہیں بالغ حالت میں وہ پانچ سے آٹھ دن گزارتے ہیں ان تمام مراحل کا مکمل دورانیہ چھے ہفتوں تک کا ہوتا ہے علامات سفید مکھی کے بالغ اور بچے پتوں کی نچلی سطح سے رس چوسنے کے ساتھ ایک شہد کی طرح کا مادہ خارج کرتے ہیں جو بعد میں کالی پھپوند اگنے کا بائیس بنتا ہے حملے کی صورت میں پتے اوپر کی طرف مڑے ہوئے نظر آتے ہیں پودے سائز میں چھوٹے رہ جاتے ہیں پودے کالے نظر آتے ہیں جس سے خوراک بنانے کا عمل جسے فوٹو سنتیسز کہتے ہیں شدید متاثر ہوتا ہے سی ایل سی وی کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اگر حملہ ٹینڈے کھلنے تک جاری رہے تو پھٹی کالی نظر آتی ہے پیداوار میں شدید کمی کا بائیس بنتی ہے کپاس کے آغاز سے لے کر آخر تک اس کا حملہ موجود رہتا ہے حل پولو پولو کا تعلق گروپ ٹویلو اے تھائیو یوریا سے تعلق رکھنے والی کیڑے مار عدویات سے ہے پولو سفید مکی کے بالک کے ساتھ ساتھ مائٹس اور سبز تیلے پر بھی موثر کنٹرول کرتا ہے پولو پیٹ یا سانس کے ذریعے داخل ہو کر کیڑے کے سیل کے اندرونی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیڑے ہلنا جلنا اور رس چوسنا چھوڑ دیتے ہیں پولو سے ٹینوں کی مکمل بھرائی ہوتی ہے یعنی وزنی ٹینے اور زیادہ پیداوار حل پاری پروکسیفن پاری پروکسیفن کا تعلق گروپ سیون سی انسیکٹ گروتھ ریگلیٹر سے ہے سفید مکی کے انڈے اور بچے کا بہترین کنٹرول فرہم کرتا ہے پاری پروکسیفن کے سپریے سے مادہ میں جوونائل ہارمون بننا بند ہو جاتا ہے جس سے مادہ کی انڈے دینے کی صلاحیت میں کمی واقعہ ہوتی ہے یوں افضائش نسل کم ہو جاتی ہے فصل کے کسی بھی مرحلے پر سپریے کرنے کی سہولت